دنیا کا کوئی بھی کام ہو کوئی بھی بقصد ہو کوئی بھی حاجت ہو اگر آپ کو من پسند کے شادی چاہیے آپ کو رزق چاہیے آپ کو دولت چاہیے آپ کو عزت چاہیے آپ کو شہرت چاہیے کوئی بھی دنیا کا کام ہو لیکن جائز ہو ناجائز نہ ہو آپ اپنے گھر سے لڑائی دشمنی اور اپنے گھر سے نائے دفاع کی بے برکتی وہ بگانا چاہتے ہیں تو میرے بھائیوں گھر داخل ہونے سے پہلے ایک مردہ پڑھے امید کرتا ہوں کہ سب بھائی بہن خیریت سے ہوں گے اور بعافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اللہ جلی شانہ ان سب کو خوش اور عباد رکھے اور جو خصوصاً یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اللہ جلی شانہ ان کا ہر دیل مراد جو جائز ہو وہ پورا کرے یہاں پر یہ دے کہ مسجد ہے میرے بھائی مسجد میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں میں تلاوت کر رہا تھا صبح نماز میں نے پڑھی میں تلاوت کر رہا تھا اشراق جب تک ٹیم داخل نہ ہو اس وقت میں پڑھتا رہتا ہوں تو میرے بھائیوں ایک آیات کریمہ میرے سامنے سے گزر گئی آج ہمارا نمبر تیس رفاری کا تھا ہر روز کم از کم ایک پارہ میں ضرور بھی ضرور پڑھتا ہوں ایک تو یہ ہے میرے بھائی کے صبح کا آغاز اگر نماز اور قرآن مجید سے ہو تو پورا دن آپ اس دن پر آپ خود حکمران ہیں اس پر آپ حکومت کرتے ہیں آپ مانو یا نہ مانو آپ کا دل ایسا مطمئن ہوگا کہ اختار کی قسم آپ کہو گے کہ پوری دنیا پر میری حکمرانی ہے میری حکومت ہے بارحال وہ آپ پابن نہیں کریں ہر حالہ صورت میں تو تیسرے پارے میں پہلے پیچ پر ایک آیات کریمہ ہم کو دیکھنے کو ملا کونسا آیات کریمہ آیات القرصی ان کے اتنی فوائد ہیں کہ آپ گھن نہیں سکیں گے لیکن اگر آپ ایک مرتب پڑھو گے اس طرح جس طرح میں پڑھتا ہوں تو اس کا پھر کس طرح آپ کو فائدہ ہوگا سب سے پہلے کچھ فوائد سن لیتے ہیں پھر قرآن مجید میں جا کے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کس طرح پڑھنا ہے میرے بھائیو ویڈیو جو میں نے شوٹ کی ہوئے ہیں قرآن مجید کے سامنے اس میں میں نے دو باتیں کہیے ایک ہی ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوالہ دیا ہوا ہے کہ اگر آپ ہر نماز کے بعد ایک مرتب پڑھو گے تو اللہ کا رسول کا فرمان ہے ہر کسی کا فرمان جوٹا ہو سکتا ہے ہمارا آپ کا ہر کسی کا لیکن اللہ اور اس کی رسول کا فرمان جوٹا کبھی بھی نہیں ہو سکتا اور دوسری بات یہ ہے وہ فرمان آپ سن لیں گے اور دوسری بات یہ ہے میرے بھائی کہ دنیا کا کوئی بھی کام ہو کوئی بھی مقصد ہو کوئی بھی حاجت ہو اگر آپ کو من پسند کے شادی چاہیے آپ کو رزق چاہیے آپ کو دولت چاہیے آپ کو عزت چاہیے آپ کو شہرت چاہیے کوئی بھی دنیا کا کام ہو لیکن جائز ہو ناجائز نہ ہو آپ اپنے گھر سے لڑائی دشمنی اور اپنے گھر سے نائے دفاع کی بے برکتی وہ بگانا چاہتے ہیں تو میرے بھائیوں گھر داخل ہونے سے پہلے ایک مردہ پڑھے وہ کی ضرورت ہے اشد پیس ہو کہ کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا میرے بھائی کوئی بھی آپ اس ہی دن اس کو پڑھیں اور یہاں سے پڑھیں اور کہیں سے نہیں آیات کریمہ جو میں بتانے جا رہا ہوں پوری قرآن مجید کو آپ ایک سیٹ پر رکھیں اور آیات کرسی کو دوسری سیٹ پر تو اللہ جلی شہنہوں نے خود جو اپنا تعریف اپنا تعرف اس آیات کریمہ میں فرمائی ہیں اور کسی آیات میں اتنی نہیں بڑھائی فرمائی ہیں اپنے بڑھائی اپنے تعریف تعرف جو بھی ہے اللہ جلی شہنہوں نے اس میں اپنے آپ کو جس طرح ظاہر فرمائے ہوا ہے اس طرح دوسری آیاتوں میں نہیں آپ اس کے ایک ایک لفظ پر اور انتیس مرتبہ اللہ نے اپنے آپ کو بیان کیا ہوا ہے اب چوڑی سی آیات ہیں مختصر آیات ہیں اور اللہ جلی شہنہوں نے انتیس بار اپنے آپ کو ذکر کیا ہوا ہے اس میں زمائر بھی ہے اور مطلب ایک یہ ہے کہ آپ لوگ وہ بات نہیں سمجھیں گے وہ علمی بات ہیں میں آپ لوگوں کو عوام کے زبان میں بتا رہے چاہتا ہوں ایک آدمی کو اگر آپ بلاتے ہیں تو ان کا اپنا ایک نام ہوتے ہیں جیسے زید عمر بکر وہ ہر کوئی پوری دنیا جاتی اور ایک آپ کا نام گر والے آپ کو بلاتے ہیں پیار محبت کی وجہ سے اور وہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا عمر ہے تو لوگ کیا پکارتے ہیں عمر ہے مطلب ایسے کوئی لفظ تو اس ہی طرح اللہ کا اللہ لا الہ اللہ اللہ تو اللہ ہو گیا نا یہ تو بالکل صاف ہے تو آگے اللہ لا الہ اللہ ہو یہ زمائر ہے تو اس میں علمی باس میں نہیں جانا چاہتے ہیں ویڈیو آپ کو دکھا دیتا ہوں پہلے آپ ویڈیو سن لیں اس کے بعد پر بات کرتے ہیں میں نے صبح نماز پڑھ لی اور میں نے کہا کہ آج ہمارے تیسرا پارے کا نمبر ہے لیکن تیسرا پارے جب میں پڑھ رہا تھا تو یہاں پر آیات الکرسی میرے سامنے سے گزر گئی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک یہ آیات الکرسی ہیں ایک آیات کریمہ ہے لیکن میں نے کہا کیا ہوں نہیں اپنے بائیوں اور بہنوں کو اس کا فضائل بتاتے چلوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیات الکرسی اس طرح پڑھے گا کہ اپنے جگہ سے اٹھنے سے پہلے ایک مرتبہ آیات کریمہ آیات الکرسی پڑھے گا تو اس کا اور جنت کے درمیان جو رکاوٹ ہے وہ صرف موت ہے اس سے بڑھ کر میرے لئے اور کوئی بڑی بات نہیں یہ اور فائدہ کے بات نہیں لیکن ان کے اہزار و نئی لاکھوں فائدے اور ہیں یہاں پر ایک آیات کریمہ ہے اس کا بتاتے چلوں آیات کریمہ آیات الکرسی اگر آپ کا کوئی دشمن ہے اور آپ کی جان نہیں چول رہا بلا وجہ آپ کو تنگ کر رہا ہے اشراک کا ٹائم پورا ہو گیا اور انہیں نے آواز دے دی اچھا اگر بلا وجہ آپ کو تنگ کر رہا ہے کہیں آپ کا اس نے نہیں چوڑا اور آپ کو بلا وجہ تنگ کر رہا ہے تو آپ ہر روز ایک سو ایک مرتبہ ایک جگہ پر بیٹھ کر کوئی بھی ٹائم ہو کسی بھی نماز کے بعد ایک سو ایک مرتبہ آپ اس کو پڑھ لیں ایک مرتبہ عمل کریں اور ایک مرتبہ ایک سو ایک مرتبہ پڑھیں تو میری بھائیو اللہ جلی شہنہو اس ہی وقت اس کو موت دے گا اور اگر آپ ناجہ اس طریقے سے اس کو استعمال کرو گے تو آپ کا دنیا وخیلت خراب ہوگا اور جو نقصاد ان کو ہونے والا تھا وہ آپ کو ہوگا اور میرے اجازت صرف ان بھائیو اور ان بہنوں کو ہوتی ہیں جو اس کو صحیح مقصد کے لئے استعمال کرتے ہیں غلط مقصد کے لئے نہیں اور اس کے علاوہ آپ کا کوئی بھی کام ہو اگر آپ جنات کو قابو کرنا چاہتے ہو اور اس سے اپنا کوئی بھی کام نکلوانا چاہتے ہیں تو آپ آیات القرصی کو کبھی بھی مت چھوڑنا کبھی بھی آپ اس کو مت چھوڑنا ہر روز آپ لوگوں نے پھر اس کو ایک سو ایک مرتب پڑھنا ہے آپ لوگوں نے زندگی بر کا معمول بنانا ہے جنات خود آئیں گے آپ کے پاؤں گریں گے اور آپ سے گڑ گڑا کے مافیہ مانگیں گے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں اس آیات کریمہ کو آیات القرصی کو آپ نہ پڑھیں آپ جو اچھا ہوگے ہم دیں گے لیکن آپ لوگوں نے ان کے باتوں میں نہیں آنا ہے آپ نے مرتے تک اس وزیبے کو آپ نے پڑھنا ہے اگر آپ جناتوں کا شوقین ہیں جنات پر حکومت کرنا چاہتے ہیں اور ویسے میرے آپ لوگوں کو ایک یہ فائدہ بتایا کہ دواز کے بعد ایک مرتب پڑھیں اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی دشمنے آپ پڑھیں اور اگر آپ کا کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی اس سے پہلے ایک مرتب پڑھیں کوئی بھی آپ دعا کرو کوئی بھی حاجت مانگو اللہ سے کسی بھی قسم کا آپ کا حاجت ہے ضرورت ہے آپ ایک مرتب پڑھیں انشاءاللہ تعالی اللہ جلی شنوسی وقت عطا فرمائے گا تو آپ لوگوں نے سن لیا میری بھائی کہ دنیا کا کوئی بھی مقصد مطلب وہ تو آپ حاصل ہی کر لوگے لیکن آخرت کو جو بڑا فائدہ ہیں ہر نماز کے بعد ایک مرتب آپ پڑھیں بس صرف اور صرف آپ کے اور جنت کے درمیان جو رکاوٹ ہوگی میری بھائیوں اور میری بہنوں وہ صرف موت ہوگی کوئی کون چاہتا ہے کہ میں جہنم میں چاہوں کون چاہتا ہے کہ اللہ مجھے عذاب دے ہر کوئی اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے تو آپ اس وزیبے کو پکڑیں ضرور بھی ضرور پڑھیں اور ہر کسی کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کو بھی فائدہ ہو ہمارا بھی فائدہ ہو آپ کے بھی بلا ہوں ہمارا بھی فائدہ ہو ویڈیو بنانے کا مطلب اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کا اور ہمارے دنیا اور آخرت یہ ٹھیک ہو جائے اور اللہ جلل شنگ ام پر اپنا فضل اور کرم فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی